اسلام علیکم جی کیا اللہ امید کرتے ہیں آخر یہ سے ہوگی ہماری دعایں خوش رہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن چینل تو میں ہوں ہر سب تو آئی اپنی سلیو پر ریاکٹ کرنے جہاں رہے ہیں اس کا ڈائیٹر ہے تو آئی پر دیکھتے ہیں وڈیو اس کے بعد دیکھتے ہیں اپنا ریاکشن پہلے وڈیو سٹارٹ کریں آپ اور ہم جب بچپن میں شن چین ڈوری مون اور چھوٹا بھیم دیکھنے میں مست تھے تب کچھ بچے ایسے بھی تھے جو اپنے ہنر کو تراشنے میں ویست تھے انہیں بچپن سے پتا تھا کہ کس دشا میں کام کرنا ہے اور کیسے اپنے پیشن کو فالو کرتے ہوئے سکسس کی چوٹی پر اپنا پرچم لہرانا ہے یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے ہارڈ ورک، فوکس اور جنونی جذبے سے پورے بھارت کو پراؤڈ فیل کر آیا ہے چلیے پھر آج آپ کا رابطہ ان سوپر چلڈرن سے کراتے ہیں جو کسی نکینے سے کم نہیں ہے ان کے ٹیلنٹ کی روشنی آج پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے نمبر ٹین تیلک مہتا تیلک مہتا کو بھاوشے کا امبانی کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ آج ان کی گنتی بھارت کے سب سے ینگ انترپینورز میں ہوتی ہے سولہ سال کی عمر میں آج ان کی نیٹ ورث سو کروڑ کے قریب ہے جہاں آج آپ اور ہم فری فائر جیسے دیجٹل گیم کھیلنے میں مست ہے تو وہی تیلک مہتا ایک دیجٹل کوریر کمپنی کے مالک ہے جس کا نام پیپور اینڈ پارسلز رکھا گیا ہے سٹارٹ اپس کے طور پر اس کمپنی کی شروعات انہوں نے جولائید دوہزار اٹھارہ میں کی تھی اس کا مقصد دور ٹو دور پارسل پک اپ اور ڈیلیوری کرنے کا تھا دراصل لوجسٹکس میں پہلے سے ہی دلچسپی ہونے کے ناتے ممبائی ڈببا والاز کی مدد سے اس ونچر کو انہوں نے شروع کیا اور بس دو سالوں میں ان کے سٹارٹ اپ کی گروت نے اچھے اچھو کو حیرت میں ڈال دیا ایسی ریکارڈ تھوڑ سکسس کے دم پر دوہزار بیس میں انہیں گلوبل چائلڈ پروڈیجی اوارڈ بھی دیا گیا نمبر نائن ہماری چھوڑیا چھوڑوں سے کم ہے کہ یہ ڈائلوگ مسکراتی لسی پریہ پر پورفیکٹلی فٹ بیٹتا ہے عمر کے لحاظ سے ایک کیول دس سال کی ہے لیکن آج انہیں بھارت کی گریٹا تھنبگ کہہ کر بلایا جاتا ہے اب گریٹا تھنبگ اس لیے کیوں کی یہ اینجل بھارت کی کلائمٹ ایکٹیویسٹ ہے پرکرتی کو بچانے اور سوارنے کو لے کر یہ اتنی سمرپت ہے کہ انہوں نے ایک سوکی فو ٹو ڈیوائز بھی بنایا ہے جس سولر انرجی کی مدد سے ہوا کو پانی میں تبدیل کر دیتا ہے کیول چھ سال کی عمر سے ہی وہ انوارمنٹ کو لے کر کئی کیامپین اور پروٹیسٹ کا حصہ رہی ہے لیکن یہ لائم لائٹ میں تب آئی جب سال 2019 میں پردھان منتری ناریندر موڈی کا دھیان کلائمٹ چینج کو لے کر کیے گئے ان کے کام پر پڑا اس کے بعد انہیں سال 2019 میں گلوبل پیس انڈیکس کی طرف سے ورلڈ چلڈرن پیس پرائز سے بھی نوازا گیا آج انہیں یو این کی سب سے چھوٹی کلائمٹ ایکٹیویسٹ میں گنا جاتا ہے جو بھارت میں کلائمٹ چینج اینڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پر کام کر رہی ہے یہ بھارت کا ننہا پینٹر ہے جو اپنے ہنر سے دنیا کو الگ رنگ میں رنگ رہا ہے کہنے کو ان کی عمر 8 سال ہے لیکن پینٹنگ سے ان کا نا تھا ایک سال کی عمر سے ہی جڑ گیا تھا ان کی کہانی بتاتی ہے کہ ایک سال کی عمر میں ہی یہ رنگوں میں ان کی انوکھی دلچسپی تھی جب یہ دو سال کی ہوئے تو یہ ہر طرح کے رنگوں کو پہچاننے لگے پھر کچھ سال میں بھارت سے لے کر یو ایسٹ کانیڈا میں بھی ان کی آرٹ ایکزیبیشنز ہونے لگے ان کی کئی پینٹنگز دو ہزار ڈالر میں بھی خریدی گئی کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی کریٹیوٹی اور ایماجنیشن کو کیانواس میں اتارنے کی کلا ان میں بکھ ہو بھی ہے کانیڈا کے کئی سینٹر آج ادویت کولارکر کو کلب لیزارڈ کہہ کر بھی بولاتے ہیں اپنے نرتے سے بھارتی سنسکرٹی کو زندہ رکھنے اور اسے ہر دشا میں پھیلانے کا کام بھارتی گجرال نے کیا ہے پندرہ سال کی یہ رائزنگ سٹار انڈین کلاسیکل ڈانس کے کئی فارمز میں قدم تھرکاتی نظر آتی ہے لیکن کتھک نرتے میں ان کی پکڑ شاندار ہے پیرو میں گھنگرو باندھ کر شاستری سنگیت پر جب بھی ورطی اپنی کلا کا جادو بکھیڑتی ہے تو لوگ ان کی تحریف کرنے سے خود کو نہیں روک پاتے یہ ان کے ہنر کا ہی جادو ہے کہ تیرہ سال کی عمر میں ہی ورطی گلوبل چائل پرادیجی اوارڈ دوہزار بیس اپنے نام کر چکی ہے بھارت کے کئی راجیوں میں پرفارم کر چکی ہے اور ان کا لکش کلاسیکل ڈانس فارم کو گلوبل لیول پر لوگ پریہ کرنے کا ہے نمبر سیکس ماسٹر ترپتراج پانڈیا ماسٹر ترپتراج پانڈیا بھارت کے سب سے یووہ تبلہ وادک ہے جنہیں اس ہنر کے لیے گنیز ورلڈ ریکارڈ بکس میں شامل کیا گیا ہے تبلے کے لیے ان کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ محس ڈیٹ سال کی عمر سے ہی یہ اس میوزیکل انسٹرمنٹ کی طرف کھیچے چلے گئے تھے دو سال کی ہونے پر انہوں نے پہلی بار ممبئی کے سومائیہ کالیج میں پبلک پرفارمنس دکھا کر سب کا دل جیت لیا تھا پھر تین سال کی عمر میں انہیں آل انڈیا ریڈیو پر بھی اپنی پرتبہ دکھانے کا موقع ملا آج آلم یہ ہے کہ انہیں اپنی کلا میں مہارت حاصل ہے اور ابھی بھی یہ اپنا پیشن فالو کر رہے ہیں ایک چھوٹے گاؤں سے اپنا جنونی سفر شروع کرنے والی پوجا بشنوئی آج بھارت کی جانی مانی ایتھلیٹ ہے گیارہ سال کی اس ونڈر گرل نے اپنے ہنر کا جادو سب سے پہلے پانچ سال کی عمر میں دکھایا تھا جب وہ سکس پیکس بنانے والی ایشیا کی سب سے پہلی بچی تھی اس سفلتہ کے بعد دس سال کی عمر میں انہوں نے تین کلومیٹر کا سفر بارہ پوائنٹ پانچ منٹ میں کور کر کے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ننہی سی دکھنے والی یہ راج کماری ہمارے دیش کی سپر گرل ہے جو ٹریک پر دوڑ سے ہوئے کئی بڑے کھلاڑیوں کو ٹکر دیتی ہے فیلحال پوجہ دو ہزار چوبیس میں ہونے والے اولمپک چیمپینشپ میں جیت کی تیاری کر رہی ہے نمبر فور کورٹیلیا پندیت ماسوم چہرہ اور کمپیوٹر سے بھی تیز بودھی والے کورٹیلیا پندیت کو آج بھارت کا گوگل بوئے کہا جاتا ہے 130 IQ کے ساتھ ان کی لوگ پریتا کئیوال تیز بودھی سے ہی نہیں بلکہ کون بنے گا کروڑپتی فیم سے بھی ہے کیونکہ اپنے ہنر کے چلتے یمیتا بچن کے لوگ پریے شو پر بھی نظر آ چکے ہیں دراصل ان کا ٹیلنٹ ہے کہ یہ ہر چیز کو میمورائز کر لیتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ محض پانچ سال کی عمر میں پوری جیوگریفی انہیں یاد تھی اس کے علاوہ ماتھمیٹکس Astronomy General Knowledge Current Events جیسے کئی سبجیکٹس کی knowledge بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہے جہاں پانچ سال کے بچے کو ABCD یاد کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے بہی کوٹیلیا پنڈت پوری کتاب یاد رکھ سکتے ہیں آج کوٹیلیا چودہ سال کے ہے اور یقین مانیے ان کی سوپر پاور ابھی بھی کام کرتی ہے نمبر ثری عرشدیب سنگ تصویروں میں جان ڈالنے کی کلا photographers میں کئی سال کی محنت کے بعد آتی ہے لیکن بارہ سال کے عرشدیب سنگ میں یہ کلا پیدائشی کوٹ کوٹ کر بھری ہے دس سال کے عمر میں wildlife photographer بن کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ age is just a number جھلندر کے رہنے والے عرشدیب کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ فیفت بردے پر انہیں اپنے پاپا سے توفے میں کیامرا ملا تھا بس تبی سے تصویروں کے لیے ان کا پیار بڑھتا چلا گیا اور پھر pet dogs birds اور انسیکٹس کی تصویروں کو کھیچتے کھیچتے یہ ان کا passion بن گیا 2018 میں ان کے شاندار کام کو دیکھتے ہوئے انہیں wildlife photographer of the year ایشیا کی award سے بھی نواز آ گیا آج یہ بھارت کے سب سے young wildlife photographer میں سے ایک ہے جن کی تصویریں جنگل کی کئی کہانیا بیان کرتی ہے number 2 lady and na دسوارم یہ نام شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو لیکن جب بھی بھارت کے young pianist کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا نام عدب سے لیا جاتا ہے چنہی سے تعلق رکھنے والے lady and na دسوارم باقی بچوں سے خاص ہے اب خاص اس لیے کیونکہ سال 2019 میں انہوں نے cbs challenge شو جیتا تھا جہاں انہوں نے 250 beats کنزرویٹری میں بتائے ساتھ ہی ان کے پاپا نے خود انہیں اس کلا میں نمبر ون بنایا آج lady and na na دسوارم ایک celebrity ہے جن کا اپنا ایک youtube چینل بھی ہے جہاں یہ اکثر اپنے ہنر کا کمال دکھاتے ہے شترنج کی بساط کی اصل بادشا یہ راج کمار ہے جسے دنیا grand master کے نام سے جانتی ہے کہنے کوئی کھلاڑی ابھی 16 سال کا ہے لیکن چیز کے سفر میں اس نے کئی بڑی بازیا جیتی ہے دس سال کی ساتھ آج رمیش بابو کی چیز رانکنگ 2006 48 ہے اور آگے بھی اپنے پیشن فالو کرتے ہوئے کئی بڑے مہارثیوں کو ہرانے کا دم رکھتے ہے تو یہ تھے بھارت کے وہ ہنر باز بچے جنہوں نے ارجن کی طرح ہمیشہ اپنے لکشے پر نشان آسادھا اور بھارت کا نام گرو سے اوچا کیا ہے اب ان میں سے کس مہارثی کے ٹیلنٹ نے آپ کے دل میں جگہ بنائی یا آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے اور ہاں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور اگر آپ نے ہمارے چینل یا کوئی ٹکنالوجی میں جس طرح بھی گوگل میں یا جدھر بھی جو نام بنائی دنیا میں اس طرح بھی بنائے جس طرح یہ بچے میند کر رہے ہیں بھائی مرشیہ میں کتنی یہ کسی چودہ سال کسی سوڑہ سال کسی آٹھ سال اس عمر میں بچوں کو پڑھنا چار پائن سال کا بچہ سیڈی کریئے اس کو تیار کرتے ہیں یار اس کو سپورٹ دیکھ ہمارے گاؤں میں دیکھ لوں کیا شاہو کہیں تاج کھلنا اور کبوتر بازی کرکٹ دیکھ نہیں یا کھل نہیں ایسی سپورٹ ہوگا کرتے ہیں اور وہ بھی اچھی پوزیشن سپورٹ میں وہ انتے کھلاڑی ہے سپورٹ میں لیکن سپورٹ بھی وہ لڑکی جو کھا رہی ہے آہ کھلے 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 چونہ کے سولہ سال عمر میں اس نے کتنی بڑے بڑے لیول دنیا کے لیمو ہے مکمہ اب وہ اولیمپیٹ میں کھلے جائے اس کو اپنے آپ پر مان ہے وہ کھلنے کے لیے تیار ہے جس کو جس کی دیکھنا ہے کتنے بندے جس کو وہ پیار دے رہے ہیں جس کیمت بڑھا رہے ہیں اس بڑا ہوگا تو دیکھو اس کا کتنا حوصلہ بڑا ہوگا چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی چھوٹی نہیں ہے یہ چھوٹا نہیں ہے بھائی اگر بچے سپورٹس بھی کرتے ہیں وہ اس پر اترا فوکس دیں چاہتا کہ وہ اپنے کنٹری کا نام رکھنے لیکن ہمارے یہاں تو ایسا بھی نہیں اگر وہ صرف ٹائم گزارنے کے لیے اچھا اس کی اور بجا بھی ہے ہمارے یہاں یہاں کہ وہ یہاں کہ اگر بچہ کو ٹائلنٹ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو جس شعبے میں وہ ٹائلنٹ ہوتا ہے اس کو ادھر رہنے میں لے دیا گیا بلکل آم اگر آپ کہنا کہ اگر ٹرڈولکر تھا ٹرڈولکر کو سپورٹ کیا گیا وہاں پر ڈاربالوں نے ان کو سپورٹ کیا وہاں کی کنٹری نے ان کو سپورٹ کیا اور اگر ہم کہیں کہ ٹرڈولکر وہ کھلاڑی نہ ہوتا تو اگر اس کو سٹڈی کے لیے اس کو زور دیا جاتا یا سنگیم کے لیے اس کو زور دیا وہ ایسا فرنام نہیں پیدا کر سکتا یا اصل نہ بچے تم سے بڑی وجہ یہی ہے والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا ٹائلنٹ رکھتا ہے بچے کو اس طرف جانے دیجئے ہاں کوچوری کوٹکٹی یا ایسے لمحات یا ایسی محفل کے ساتھ تو بچے کو نہیں جانا چاہیئے جدر وہ غلط جائے کوئی تلیم کا دیکھ لیں کوئی سپورٹس دیکھ لیں اگر وہ سپورٹس دیکھ لیں اس طرح بچے پینٹنگ کر رہا تھا پوری دنیا میں چھان گئے وہ دیکھ لیں یا لڑکی دیکھ لیں جو دور لگا رہی یا لڑکے جو طبلا میں اس طرح بجا رہا یا شکرین کی چال وارا جو نمبر ون آیا لڑکا اے لڑکی دیکھ لیں جو جنہوں نے وہ اکسیس کو جو آیا ہواں سے پانی میں دیکھی ہواں کو پانی میں دیکھی اتنا ذہین بچہ چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ آیا وہ شکرین کی چال وارا جو لڑکر ہمارے مرگ میں تقریباً شہر سو میں سے پانچ پرسندی ہوں گے جنہوں نے اس کا پتہ ہی ہوگا تقریباً کھیلنے کا پتہ ہوگا لیکن ماہر نہیں کہ وہ کنٹری کسی اور کنٹری کا مقابلہ کریں یا کئی انٹرنیشنل لیول پر جا کر کھیلیں اگر میں نے کبھی سنے ہی نہیں لیکن وہ شکرین کا بادشاہ تھا وہ کہتے ہیں کہ سب سے بھی اس کو بھی دیکھ لیں اس لڑکنیں اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ وہ ڈانسر لڑکی جو تھی جس نے ڈانس میں کمپیٹیشن سے بہت اشاہ جوا ہے وہ اپنا کردار ادا کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کے والدین بھی سپورٹ کھا رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اگر سٹڈی میں ہے تو اس کو وہاں پر یہاں سکھے لیں لیکن یہ سٹڈی میں بھی آپ والدین کو سوچنا چاہیے کہ سٹڈی میں کس شوپے میں جو ہے وہ جو اپنا بچہ یا بچہ جس شوپے میں جانا چاہتا ہے اسے اجازت دینی چاہیے تب جا کے اس کا دماغ ذہن ہے وہ بیٹھ جاتا ہے یہ کام کرنے ہی کرنا ہے لیکن یہ کام کر بھی لیتا ہے بھئے پھر بھی جانے دیں اگر اس کابل ہو تو جانے دیں اگر وہ نہ ہو تو بس ٹائم ازادے کر جائے ایسا تو موکی نہیں بچہ کا بات چلے گا اس کو چینج کیا جائے اس کو سپورٹ دیا ہے اب وہ جو لڑکا ایک دکھا رہا تھا سائی ایسا بھائی وہ لکھا رہا ہے ان کی میموری اتنی جو فاسٹ ہے کہ وہ پوری بک جو ہے وہ ایک منٹ میں یاد کر لیتے ہیں یا مدلہ ان کے مائیڈ میں ایسا بیٹھ جاتی ہے کہ وہ اسی طرح جس طرح وہ لڑکا دکھا رہا تھے نمبر ٹین پہ جو بزنسمن تھا اٹانی یا اوبانی یا ٹاٹا یا میرلا جو بھی بڑے ہیں یہ آج یہ بچہ سو کروڑ جو کراس کر چکا ہے یہ آنے والا آدھوئی تک تو انہوں نے تلیم سٹارٹ کی ہوئی ہے ابھی تو ایڈوکیشن ابھی اس کی عمر ہی ہے ابھی تو وہ جوان نہیں بھی میندی گیا دہس سے بارہ سال ابھی تک اس نے پڑھن ہے دس پندرہ سال تو ابھی یہ سو کروڑ دیکھ لوگ کو کراس کر کے ہیں جب وہ اتنی درہ در اس کی زندگی رہے تاندرستی رہے مارتے دعائے وہ دکھ دیکھو جب وہ بڑا ہو جائے گا بڑی عمر کے ہی تھی ہوکا ہو جائے گا اس وقت یہ کام پہنچے اور توسرا وہ جو یہ ایڈانی یوں پانے کے لئے پیچھے چھوڑ دیں گے بھائی ایک ایک ٹکس جو ہے وہ میرے خیال سے دوزہ ٹامل میں ممتا رہے تھے کہ دیکھ لیا وہ جو ہے پینٹنگ ہو رہی ہے تو کیا کمال ہے میرے خیال سے تو اس سے پتہ چلتا بھائی والدین کی تربیہ اور حکومت کے ساتھ بھی ان کی سپورٹ بھی ہے آپ دیکھ لوگ ان کی قدر کرنے والے ہیں تو انڈیا کی ترے ہر چیز کے ہر شعبے میں آگے نکل جاتے ہیں کوئی سائنس دار کوئی ٹکنالوجی گوگر پہ ایڈوکیشن میں جگل بھی دیکھتے ہیں قدر کرنے والا کوئی ہو تو تب جا کے بھائی کوئی بندہ بنتا بھی ہے ہمارے ہاتھ ہو بھائی پہل نمبر پہ تو کچھ بنتا نہیں اگر کوئی بچہ کوئی تعلیم کی علیہ سے کوئی آگے نکلتا ہے تو اس کی قدر کرنے والے ہی ہوئیں گے بلکل انہیں سپورٹ ہے وہ میں سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں پھر وہ کدے جائے گا کسی اور کنٹری میں یا تو چھوڑ کے چلا جائے انڈیا چلا جائے چینہ یا بیر کی کنٹری چلا جائے امریکہ افینیٹا یورپ تب جا کے کوئی قدر ہوگی ہمارے ملک میں تو قدر ہی نہیں ہو رہی بھائی ان کی آفصلہ افزائی نہیں کی جاتی بھائی وہ ہماری بچھی دیکھتے ہیں فیصل آباد کی ٹی آرفہ کریم اس نے جیچ سا لک لگایا تھا کمپیٹر کو جی لگایا تھا پھر اس وقت بلک جو ہے نا بل گیٹس دنیا قمیت میں بن گا تھا بل گیٹس ہی طرف سے اس کو آپ رکھتے ہیں تو اس نے دیکھتے ہیں اس کو لاک لگا دیا تھا یہ دماغ یہ ذہن ہی تھی وہ اس کے قابل تھی ساری دنیا مان گئی تھی کہ لڑکی نے کمال کر دیا ہے ایسی بچیاں بھی پاکستان میں ہوئی ہیں بڑے بڑے نام ہوئے ہیں ابھی بچے ہیں لیکن قدر کرنے والا کوئی اپنیا نے قدر کی جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی آئی یا وہ کیمرہ میں جیسے کہ ایک ایک اس کے بیٹس دو دوزار ڈالر میں جا رہی ہے ڈالر پیسے پچھوڑ دو اس سے ٹیلنٹ دے چاہیے وہ کس طرح پینٹر جو بچے تھا بڑا ہوا پینٹنگ کار رہا تھا یا لڑکی ایک بچے ہوگئے وہ سکس پیکس بنایا ہے اس نے کس طرح میند کاری جلدو جلد کاری ہے ایشیا کی ٹاپٹنز جو ہے وہ تبدلا بچے بچے بجا رہا تھا بھئی میرا تو ہندو لوگوں پتہ نہیں میرا یہ ماننا کہ جتنے دس کے دس بچے بچے دکھائے گئے ان کی مانت دکھائے گئے وہ تو بھئی ایک سبر کے ایک ہے آنے والے وقت میں انڈیا کا بہت بڑا ناموشن کریں گے اور اپنے والدین کھا گئے جو ان کا ٹیلنٹ دکھایا گیا کمور کا ٹیلنٹ ہے یہ آپ دیکھیں گے وہ وقت سے پہلے چال رہے ہیں ایک قدب بلکو ہی اسی لئے یہ ترقی میں جا رہے ہیں ہماریا گیا ہے اس سے 6 سال پہ سال پہ بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے تب تک وہ بچارہ وہ نرسری آگئی پرپ آگیا باننا آگئی تب تک وہ بچارہ ویسے جوان ہو جاتا ہے پھر اس کی شادی کر دیتے ہیں آپ نے محصلوں میں اجل جا ہو اتنی تنگ دستی ہو جاتی ہے باب کی لاسٹ میں فائنلی بات تو یہ ہے کہ جو بچہ جس ویشو پہ میں ٹیلنٹ دکھانا چاہتا ہو یا اس میں محارت اس کو دکھانا چاہیئے اس کو سپورٹ کرنا چاہیئے کس طرح یہ بچے کار رہے ہیں صاحبہ ہیں ہمارے سے ایک مثال بن گئے ہیں پہلے بھی تو ہوں گے دنیا میں ہوں گے انڈیا میں بھی ہوں گے لیکن ان کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا یہ چھوٹی سی عمر میں نے اتنے اتنے کبڑے کارنامے کر دیئی ہیں میرے طرح ادواز مبارک ان کو بھئی آنے والے وقت سے پہلے جی انہوں نے اتنا کچھ کر کے دکھا دیئے تو آنے والے وقت میں ان کی زندگی رہے تو کیا کارنام ہے یہ پہلے لیکن بھئی ہمیں یہ ٹیلنٹ دے کر بہت زیادہ کش ہوئی یقین مانے کی بھی کش ہوئی جیدے دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پساندہ یوٹیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل پر ہزور سبسکرائم کی جگہت ملتا ہے اور بھئی اور بھی لاسٹ میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں لاسٹ میں یہ یہ کہ ادھر بھئی ہماری ویڈیو کو نہ آنے کی وجہ ہے کہ ہمارے کل سے بند ہو جانا ہے موبیل کی سمیں نہیں ہو تین دن محرم الارام چاہ رہا ہے کل سے لے کر دس محرم کی رات دارہ بجے تکر ہماری ہو سکتا ہے ویڈیو آنے کے بعد شاید نہ ہوئی آئے دو تین دن نہ چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے محرم کی وجہ سے وہ بند کیا جائے گا صبح تقریباً سات بجے سروس بند ہو جائے اور رات بارہ بجے پھر اوپن ہوگی بارہ بجے پھر بندہ سمجھتا ہے پھر اپلوڈ کیسے کرے گا پھر اپلوڈ کیسے کرے گا پھر سگنر ہی نہیں ہوگی جی تو ملتا ہے ویڈیو تک گئی اللہ حافظ